ہم آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ اپنے وینڈوز کی پرفارمنس پڑھا سکتے ہیں کیسے ہم وہ چیزیں ڈیسیبل کر سکتے ہیں جو کہ بلکل فضول ہے اور جن کے ڈیسیبل کرنے سے ہمیں تھوڑا پرفارمنس بوسٹ مل سکتا ہے جو کہ آپ کی ایفی ایس کو بھی افیک کر سکتا ہے سٹرنگ ختم کر سکتا ہے اور جو میجر ہک اپس ہوتے ہیں گیم کے بیچ میں وہ تھوڑے کام کر دے گا تاکہ آپ کو ایک سموتھ ایکسپینینس مل سکے تو یہ ہائی انڈ پی سی آلو کے لیے تو فضول ہی ہے لیکن اگر لو اینڈ والے جیسے لیپ ٹاپ یوزر ہیں اور جن کے پی سی میں ہلکا گرافک سکارڈ لگا ہے جن کو لگتا ہے کہ وینڈوز ان کی چیزیں یوٹیلائز کر رہی ہے زیادہ اور گیمنگ پر فرق پڑا ہے اوورال تو ان کے لیے یہ ویڈیو کام آئی گی تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ پوری ویڈیو کو فالو کریے گا اور ویڈیو شروع ہونے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ سبسکرائب کر دیں چینل کو تاکہ میں اور ایسی ویڈیوز بنا کر رہا ہوں پہلے سٹیپ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں جانا ہے سٹارٹ پہ سٹارٹ پہ جانے کے بعد جائیں گے ہم سیڈنگز میں سٹارٹ پہ جانے کے بعد ہم کوwards شروع کر لیں گے کہ ہماری ویڈیوز مسی١ کا کہ ہمارے کے لیے اس کے لیے آپ اپڈیٹ اور سکیوریٹی پہ اپڈیٹ اور سکیوریٹی پہ جانے کے بعد جائیں گے وینڈوز مسیٰ tiếp کے لیے رون هاہ munس اللہ پر کریں گے ہم لوگ چیک فور اپڈیٹ کریں گے ویڈیو کا ہن میں باتیں گے کہ کوئی زندگیف نہ تو ہوگا آئی کچھے ہیں پھر اگر آپ کے پاس کوئی اپ ڈیٹا ہے تو اس کو ڈاؤنڈوڈ ڈ انسٹال کر لیے گا پھر ہم نے دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ ہم نے اسی سیٹنگ کو بیک کرنا ہے اور ہم نے جانا ہے سسٹم میں سسٹم میں جانے کے بعد جائیں گے ہم لوگ موٹیفیکشنس این ایکشنس میں اور اس کو گمٹیلٹی ڈیسیبل کر دیں گے اس کو آف کر دیے گا باقی سب چیز اوپے سے ٹک ہٹا دی گا پھر ہم نے جانا ہے ٹیبلیٹ موڈ میں ٹیبلیٹ موڈ میں جانے کے بعد اس کو بھی بن کرنا ہے پھر ہم نے جانا ہے شیرڈ ایکسپینئنس میں اس کو بھی بن کر دینا ہے ڈیسٹاپ پہ جانا ہے ریموٹ ڈیسٹاپ پہ اس کو بھی بن کر دینا ہے پھر ہم لوگ دوبارہ بیک کریں گے اب ہم جائیں گے گیمنگ کے سیکشن میں جانے کے بعد آپ نے گیم بار کو کمپیٹی ڈیسیبل کر دینا ہے کیونکہ یہ کچھ ایسی ارکاٹے کرتا ہے جس میں گیمز کو پرابلم ہوتی ہے اور کافی لوگوں نے ریپورٹ کیا کہ سٹٹرنگ وغیرہ ہوتی ہے اور میجر لیکس وغیرہ ہوتے ہیں اس کی وجہ سے تو اس کو دیسیبل کر دیا گا کمپلیٹلی پھر ہمیں جانا ہے گیم موڈ میں اور گیم موڈ کو کر دینا ہے ونڈوز اور مایکروسوفت کے مطابق یہ پرفومنس بڑھاتا ہے گیم کی اپٹیمائز کر کے آپ کے پی سی کے مطابق لیکن اتنا کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن پھر بھی ہم اس کو آن رکھیں گے اگر تھوڑا سا پڑتا بھی ہے تو وہ بھی ہمیں چاہیے پھر اس کو آن کر دیں گے پھر ہم لوگ بڑھتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف اگلے سٹیپ آپ کہیے کہ اپنے جانا ہے سٹارٹ پہ اور آپ نے سرچ کرنا ہے دس پی سی دس پی سی پہ سرچ کرنے کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کو رائٹ کلک اور جانا ہے پروپیٹیز میں پروپیٹیز میں جانے کے بعد جائیں گے ہم ایڈوانس سیسٹم سیٹنگز میں اس میں جانے کے بعد جائیں گے پروپیٹیز کا ایک اپشن ہوگا اس میں جائیں گے سیٹنگز میں اور ہم نے یہاں پہ یہ کرنا ہے کہ اس کو کسٹم کرنا ہے اور ساری چیزیں ڈیسیبل کر دینی ہے سب پیسے ٹک ہتا دیگا یہ کرتا ہے کہ آپ کا جو گرافیکل یوزر انٹرفیس ہے اس کی تھوڑی گرافکس وغیرہ کم کر دیتا ہے ٹرانسپیرنسی وغیرہ اٹھا دیتا ہے جس سے آپ کو ایک آور بول تھوڑا بہت بوسٹ مل جاتا ہے تو اور اس کو کسٹم کرنے کے بعد سابٹ آنے کے بعد آپ نے کر دینا اپلائے اس کے بعد جائیں گے ہم ایڈوانس میں اور اس کو کر دینا ہے ایڈچس فور بیس پرفومنس فور پرگرامز پھر ہم نے جانا ہے نیچے ورشوال میموری آلی سائٹ پہ اور اس کو کرنا ہے چینج پیش فائلنگ کیا ہوتی ہے پیش فائل کا یہ سین ہے کہ آپ کا جو ریم کے لیے یہ ایکسٹینشن ہوتی ہے ایک طریقے سے دیکھ کے آپ کے جو ہارڈ ڈرائیف کا جو سٹوریج ہے وہ تھوڑی سی لے لیتی ہے اس میں جگہ اور اپنا ریم کا جو ڈیٹا ہے وہ وہاں سٹور کرتی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ریم کو تھوڑی سی زیادہ جگہ مل جاتی ہے ڈیٹا سٹور کرنے کے لیے اچھا میں نے ایک کال او ڈیٹے کی ویڈیو بند آئی تھی اس میں میں آپ کی ریم جتنی ہے اس کے مطابق ہی اس کا سائز رکھتی ہے اس سے یہ ہو رہا تھا کہ ریم کو جو ہے وہ دوسری جگہ پہ زیادہ یوٹیلائز ہو جائے گی اور جو اس کو ایکسٹر ڈیٹا چاہیے وہ ہارڈ ڈرائیف کو از ار ایم یوز کر رہی تھی تو اس سے یہ ہو رہا تھا کہ آپ کا پی سی تھوڑا سلو ہو جا رہا تھا اور لوگوں نے کمپلین بھی کی تھی تو وہ پی سی تو سلو ہو گا کیونکہ آپ کا جو ساری ریم ہے وہ کئی اور یوز ہو رہی ہے جیسے گیم سکا رہا ہم ہے اور وہ ہارڈ ڈسک کو اے سی ار ایم یوز کر رہی ہے اب ہارڈ ڈسک کو اے سی ار ایم یوز کر رہی ہے دوسری ہم نے ایک دونوں کو ایک کر کے سیلیکٹ کرنا حکد ہم پہلے ایرے سی کو سیلیک spelر کریں گے ایرے پہڑھ د کو سیلیکٹ کریں گے اس کو بھی ایڈا ہو سیلیک پھیار کل کریں گے اب اب ہمارے پاس ایکس اسسجی ما instructorsing بتاعت سیاں جیسے ایک سیلیک ہے جس میں مینڈوز ہوئی بھی ہے تو اگر وہ SSD ہے آپ کی تو اس کو آپ پھر سے کریں گے سسٹم منس سائز اور اس کو سیٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس hard disk کی ہے تو پھر تو آپ کو hard disk پہ ہی کرنا پڑے گا پھر میرے پاس SSD ہے تو میں نے اس کو سسٹم منس سائز کیا اور اس کو سیٹ کر دیا پھر آپ کریں گے اوکے اس کو اوکے اور پھر یہ شاید آپ سے ری سٹارٹ کرنے کا بولے تو آپ PC کو ری سٹارٹ کر دیگا خیر اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سٹیپ کی طرف جو کہ ہے power options کا power options کے لئے آپ کیا کریں گے start پہ جائیں گے اور search کریں گے power options یہ آ جائے گا added power plans پہ جائیں گے اس میں جانے کے بعد آپ power options پہ کلک کر دیگا وہ پیچھے لے گا آپ یہاں پہ کافی سارے options ہوں گے آپ کے پاس آپ نے کر دینا high performance کو select اگر high performance نہیں بھی ہے تو کوئی بات نہیں جو بھی اس کو select کر لے گا پھر جائیے گا change plan settings میں پھر جائیے گا change advance power settings میں اور اس میں جانے کے بعد آپ نے جانا ہے hard disk میں turn out hard disk after اس کو never کر دیئے گا ٹھیک ہے اور پھر آپ نے دوسرے چیز یہ کرنے آپ نے جانا ہے processor power management میں اس کی minimum state پہ جانا ہے اس کو 100% رکھنا ہے اور maximum state پہ آپ نے اس کو 100% رکھنا ہے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں اس کو click کریے گا اور یہاں سے اسے 100 کر لیے گا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے پھر اس کو بھی آپ نے ok کر دینا ہے اور اس کو ہم بند کر دیں گے یہاں سے پھر اس کے بعد تک لگا ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے اپنی temporary phases جو ہیں وہ delete کرنی ہے جو کہ store review ہوتی ہیں different programs کی cache وغیرہ جو آپ کو دیکھتی نہیں ہے اور اس سے تو یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو space story مل جائے گی اپنی prime day disk میں اور سارا فضول کا کچھ رہ جات کے pc میں وہ ہڑ جائے گا اس کے لیے آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے start پہ ہے آپ نے search کرنا ہے run یا سیدھا سیدھا windows plus r دبا دیے گا اور وہ run کو کھل دے گا اس کے بعد آپ نے یہاں لکھنا ہے percent temp percent اور ok کر دینا ہے یہ آپ کے پاس ایک folder کھل دے گا جس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ صرف فضول ہے تو آپ اس کو delete سب کو select کریے گا اور delete کر دی دے گا اب یہ سب delete ہوں گی تو آپ کو تھوڑی سی drive میں space بھی مل جائے گی اور سارا جو آپ کا جنگ تھا آپ کے pc میں وہ سب delete ہو جائے گا کیونکہ یہ صرف temporary files ہوتی ہیں پھر آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے اب آپ کو میں بتاؤں گا یہ ایک software کے بارے میں وہ software آپ نے download کر دینا ہے link میں آپ کو description میں دے دوں گا آپ جائیں گے اس link کو کھولیں گے آپ کے پاس یہاں لے آئے گا وہ آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے بالکل نیچے scroll کرنا ہے اور latest version download کر لینا ہے download کرنے کے بعد سیدھا سیدھا انسٹال کر لیے گا جب انسٹال ہو جائے تو آپ نے اس کو کھولنا ہے quick cpu کے نام سے یہ app ہے اس کو کھولنے کے بعد آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ کھل جا بھائی ہاں اس کو system power plan کو select کرنا ہے اور اس کو high performance پہ جانا ہے جیسے ابھی میں اس پہ آیا ہے یہاں پہ set as active option آر ہوگا ایسی آپ high performance پہ جائیں گے اس کو set as active کریں گے اور یہاں پہ apply کر دیں گے apply کرنے کے بعد وہ بولے گا change successfully applied اور پھر اس کو ہاتھ میں بند کر دینا کیونکہ یہاں پہ آپ کا کام یہ کرتا کیا ہے کہ یہ جو ہے آپ کے cp کی performance block نہیں کرتا گیمنگ کے دورمایان آپ کی جتنی cp کی performance ہے وہ سب utilize ہوگی game کھلتے ہوئے اور آپ کو اس سے پھر مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ کا cp پورا use نہیں ہو رہا یہ وہ خیل پھر آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس کو کر دینا ہے close اور پھر close کرنے کے بعد ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ ہمارے جو گرافکس کارڈ ہے اس کے ڈرائیورس اب ٹوڑیٹ ہیں یا نہیں تو اس کے لئے ہم نے کیا کرنا ہے آپ نے جانا ہے گوگل پہ آہ گوگل پہ جا کے ہم سرچ کریں گے انویڈیا ڈرائیورس انویڈیا ڈرائیورس سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ انویڈیا کا اگر آپ کا کارڈ ہے تو اس کے options آ جائیں گے different آپ نے اپنے کارڈ کے مطابق select کر لینا ہے اور recommended driver ہی ڈاؤن لوڈ کریے گا اپشنل نہیں کریے گا کیونکہ اپشنل میں بکس وغیرہ ہوتے ہیں پھر ایسی اگر آپ کے پاس ایم ڈی کا ہے تو آپ نے ایم ڈی ڈرائیورس لکھنا ہے اور یہاں جانا ہے ایم ڈی ڈرائیورس سپورٹ پہ جیسی وہاں آپ نے کیا تو یہاں پہ بھی کریں گے اپنا کارڈ select کریں گے اور یہاں پہ بھی آپ نے یہ کرنا ہے recommended driver ہی ڈاؤن لوڈ کریں انسٹال کرنا اپشنل نہیں کریے گا پھر آخری کام میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے دوبارہ start پہ جانا ہے start پہ آپ نے search کرنا ہے ایم ایس config ایم ایس config سرچ کرنے کے بعد جائیں گے ہم boot پہ boot پہ جانے کے بعد جائیں گے ہم لوگ ہے advance options میں اور number of processor کو tick کریں گے اور جو اس میں آخری number شہر آپ کے پاس 4 ہے 6 ہے 12 ہے جو بھی ہے آپ نے select کرنا ہے اور اس کو ok کر دینا ہے اور اب آپ اس کو no ui boot بھی کر سکتے ہیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ graphical user interface اٹھ جاتا بوٹ گئی ہے آپ کے اوپر ہے اور اس کو آپ five second کر دیے گا اگر آپ کے پاس ssd ہے تو اس کو three second بھی رکھ سکتے ہیں اگر نہیں ہے تو اس کو five second ہی رکھئے گا اور apply کر کے ok کر دیں گے اب یہ آپ سے restart کرنے کو بولے گا pc restart کر لے گا اور ایک کام آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو start up programs ہیں مطلب جو windows کرنے کے بعد آپ کی چیزیں کھلتی ہیں ان کو disable کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اکثر آپ کی windows پر load ڈالتا ہے اور اس سے windows کا boot up time بھی slow ہو جاتا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اپنے task bar پر right click کرنا ہے اس کے بعد جانا ہے task manager میں اور اس کے بعد جانا ہے آپ نے start up پہ start up پہ آپ کو آپ کے سارے program دکھا دے گا جو آپ کو لگتا فضول ہے اور آپ کو windows کھلتا ہی نہیں چاہیے اس پہ click کرتا ہے اور یہاں سے enable or disable کر دینا ہے اس کے بعد بس آپ نے close کر دینا ہے اگلی بار جب آپ windows کھلیں گے تو program اس کے ساتھ نہیں کھلے گا اور اگر یہ سب کرنے کے بعد آپ کی performance پر پڑھتا ہے تو please comment down below let me know how much of the difference there is اور اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ comments میں ہی پوچھ سکتے ہیں مجھ سے اور اگر آپ کو don't forget to hit the like and subscribe button and i'll see you guys in the next video